چودہ ماہ پر مشتمل حکومت پاکستان کی ان چند ایک حکومتوں میں سے ایک تھی جس کے خلاف اندر باہر اوپر نیچے اور ہر ممکنہ سمت سے بھرپور سازشیں ہوئیں دس اپریل دوہزار بائیس سے لے کر نو مئی دوہزار تئیس تک اس حکومت کے خلاف وہ سب کچھ ہو گیا جو ٹوم کروز کی کسی بھی ڈیڑھ گھنٹے کی ایک فلم میں ہو سکتا ہے نو مئی کا سانحہ تو حکومت کیا فوج کے سپہ سالار کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جانے کی ایک سازش تھی اس سے قبل پورا ایک سال پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ان کے لوگوں نے اودھم مچائے رکھا غزب خدا کا دیکھئے کہ شوقت ترین ایسے محبے وطن شخص بھی پاکستان کے مالی مفادات کے خلاف سازشیں کرتے پائے گئے دوسری جانب خود آئی ایم ایف بھی شہباز حکومت سے ایسی ایسی فرمایشیں کرتا پایا گیا جو پہلے کبھی سنی تھی نہ کبھی دیکھی تھی سب سے بڑھ کر یہ کہ اوور سیز پاکستانیوں نے جتنا شہباز حکومت کا ناک میں دم کیے رکھا اس کی بھی تاریخ میں مثال نہیں ملتی یہ لوگ یہ نااقبت انگیش جو اندیش لوگ تھے مدینہ منورہ میں سازشیں کرنے پہنچ گئے اور سادہ لاؤ مزدوروں کو دالروں اور پاؤنڈوں کی چمک دکھا کر مسجد نبوی کی بے حرمتی پر اکساتے پائے گئے ذرا اور آگے بڑھئے اور کانوں کو ہاتھ لگائیے کہ اسلام آباد کے خلاف لانگ مارچ کے آغاز کے لیے معروف صحافی ارشد شریف کے قتل کا انتظار کیا گیا جو ہی خبر آئی چیئرمن پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا بلاخر ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑا پریس کانفرنس کرنی پڑی کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ صحافی ارشد شریف کے قتل کا فائدہ کون اٹھانا چاہتا ہے دس اپریل دوہزار بائیس سے دس اپریل دوہزار تئیس تک عمران خان شہباز حکومت کو لانگ مارچوں اور دھرنوں کی دھمکیاں دیتے پائے گئے وہ تو خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کے عوام اس سازش کا حصہ نہیں بنے وگرنا دوہزار چودہ کی طرح اگر اس مرتبہ بھی علامہ تاہر القادری اپنے فدائین کو لے کر ان کے ہمراہ روانہ ہوتے تو یہ سہلابے بلا سنبھالے نہ سنبھل پاتا پی ٹی آئی کی تو رہنے دیجئے خود نون لیک کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ شاہد خاکان عباسی اور مفتہ اسماعیل جبکہ پیوز پارٹی کے اندر سے مصطفیٰ نواز کھو کر ری امیجننگ آف پاکستان فورم بنا کر کھڑے ہو گئے اور پورے نظام کو متعون کرنے کے نام پر عوام میں مایوسی پھیلانے لگے دیکھا جائے تو ری امیجننگ پاکستان عمران خان کے نعرے نیا پاکستان کا انگریزی ترجمہ ہی تو تھا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ شاہباز شریف نے مفتہ اسماعیل کو شٹ اپ کال دی تو اسحاق دار نے باقیوں کو ری امیجننگ پاکستان کے نام پر عوام میں مایوسی پھیلانے سے روکا جہاں تک مصطفیٰ نواز کا تعلق ہے تو وہ تو کار کی ڈگی میں چھپ کر عمران خان کو زمان پاک میں بھی ملتے رہے ان کے علاوہ چودری اعتزاز آسن اور سردار لطیف خوصہ کا حال کچھ ایسا ہی رہا جبکہ کاف لیگ کے چودری پرویز اللہی نے تو حد کر دی کہ آصف زرداری سے دہرینہ تعلقات پر مٹی ڈالتے ہوئے پی ٹی آئی کے امید بن کر کھڑے ہو گئے اس زمن میں سابق چیئرمن واپڈا جنرل مزمل کا نام نامی بھی لیا جاتا رہا کہ انہوں نے مونس علاہی کو یہ کڑوا گھونٹ بھرنے کے لیے کہا تھا اعلی عدلیہ الہدہ سے لٹھ لیے شہباز حکومت کے خلاف محاذ بنائے کھڑی رہی اور عمران خان کو گوڈ ٹو سی یو کہتی پائی گئی کبھی پنجاب میں نوے روز میں انتخابات کے لیے شہباز حکومت کی نالش نکالی گئی تو کبھی ایک سو چوراسی تین کی آڑ میں جوڈیشل ماشاء اللہ لگا رہا سازشوں کی انتہا دیکھئے کہ شہباز حکومت کو زک پہنچانے کے لیے عمران خان نے خود پر گولی بھی چلوالی وہ تو شکر ہے کہ بروقت ملزم نوید کی ویڈیو سامنے آگئی اور سازش کا بھانڈا پور گیا اب ذرا شہباز حکومت کی خوبیاں دیکھیں تو شہباز حکومت کی خوبی یہ رہی کہ دس سے بارہ جماعتوں کے اتحاد میں کوئی تفرقہ دیکھنے میں نہیں آیا کوئی تقسیم نہیں ہوئی اختلافات کو ہوا نہیں دی گئی کوئی تصادم نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی بڑا سکینڈل تشت ازبام ہوا کرپشن کا غلقہ بلند ہوا اور نہ ہی چوڈاکو کے نارے لگائے گئے پی ڈی ام اتحاد دنیا کے چند مثالی اتحادوں میں سے ایک اتحاد ثابت ہوا شہباز حکومت سے جنگ پر آمادہ عالی عدلیہ کے مقابلے میں نئے آرمی چیف بھرپور حمایت کے ساتھ حکومت کے ساتھ کھڑے رہے اسٹیبلشمنٹ بروقت سازشوں پر قابو پاتی رہی چین اور سعودی عرب آئی ایم ایف کی تمام تر سازشوں کا تسلسل سے توڑ کرتے رہے اور اب ذرا دیکھ لیں شہباز حکومت کی خامیاں کیا رہی اس پورے ایک سال میں تو شہباز حکومت کی سب سے بڑی خامی خود شہباز شریف رہے عمرانی سازشوں کے مقابلے میں ان کا بیانیاں کمزور رہا اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پر نہ ہوتی تو کب سے ان کا بستر گول ہو چکا ہوتا ان کی وجہ سے نون لیگ اپنا سیاسی سرمایہ ضائع کرتی رہی اینکر مافیا ان کے خلاف سینہ سپر رہا مفتہ اسماعیل جیسے شہباز شریف کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ان کے راستے کے کانٹے ثابت ہوتے رہے اگر نواز شریف کے ہامی کیمپ کے پارٹی رہنما نواز شریف کی حمایت میں نہ کھڑے ہوتے تو وہ بیچ و راہے میں ان کی گت بن جاتی مریم نواز متحرک رہتی تو ان کی سٹی گم رہتی سب سے بڑھ کر یہ کراچی لاہور اور دیگر بڑے شہروں کی بزنس کمیونٹی ان کے خلاف سازشوں میں پیش پیش رہی وہ تو نو مئی کے بعد آرمی چیف نے انہیں شٹ اپ کال دی تو کچھ سکون ہوا اس دھینگا مشتی کی وجہ سے لوگوں کو بے پناہ غربت کا سامنا کرنا پڑا ڈالر کی اوچھی اڑان کے سبب جیبوں میں پڑے روپے کے چیتھڑے اڑتے رہے اور غریب ستاروں سے بھرے اور غربت ستاروں سے بھرے عوامی ضرورت کے آسمان چاٹتی رہی شہباز حکومت کے چودہ ماہ کو غالب کے شیر میں سمویا جا سکتا ہے ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہوت ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں شکریہ